اللہ اکبر اللہ اکبر رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے اپنے گناہوں کو معاف کروانے اور بہت زیادہ عجر و ثواب کمانے کے بہت سارے مواقع رکھے ہیں انہی مواقع میں سے ایک موقع رمضان کی راتوں میں قیام کرنا یا تراویح کی رماز کو ادا کرنا ہے امام بخاری اپنی کتاب صحیح البخاری اس کے حدیث نمبر 37 میں روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما یتقدم من ذنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے یہ عظیم خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے اور اس عجر عظیم کو حاصل کرنے کے لیے دو شرطیں بیان فرمایا ایمانا واحتسابا علماء کرام نے ان الفاظ کے جو معانی بیان کیے وہ کچھ یوں ہیں کہ ایمانا کا معانی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لانے والا ہو مؤمن ہو اور اس عمل کا جو عجر عظیم بیان کیا گیا اس کی تصدیق کرنے والا اس کو ماننے والا ہو واحتسابا اس کا معانی یہ ہے کہ انسان یہ عمل اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کرے اور یہ عمل خالصتا اللہ کی رضا کیلئے کرے اس میں کوئی ریاکاری شامل نہ ہو یا کوئی اور دنیاوی مقصد شامل نہ ہو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھنے کا ایک اور عجر بیان فرمایا امام ترمیدی اپنی کتاب سننت ترمیدی اس کی حدیث نمبر 806 میں روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا جس شخص نے امام کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے تو اس کے لئے پوری رات کا قیام لکھا جائے گا اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان ہوئی کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں امام کے ساتھ باجمعات نماز تراویح ادا کرے گا اور مکمل نماز پڑھے گا جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہ ہو جائے امام کے ساتھ کھڑا رہے گا تو اس کے لئے اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں یہ بات لکھ دیں گے کہ گویا کہ اس نے سارے کی ساری رات قیام کیا سارے کی ساری رات نوافل ادا کیے اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان مبارک کی برکات کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں اور رمضان کی راتوں میں قیام کر سکیں سارے کی جوزی اگرام کی اگرام کی Smack کو زیادہ کو زیادہ